بسم اللہ الرحمن الرحیم مناسرم و دلیلم و اینا حتا تس کے نمو و رزاکا توان و تومت ارو فیہا طویلا الہی پر آشوک دور سر صغیرہ قبیرہ گناہما فرماؤں جو مکروزن کرز اللہ فرماؤں آمین عزیم عبادت کو اپنی بارگاہ شرف فرولیت پر فرماؤں جو بیمارن دعا ہوں میرے ذمہ لائین مالک مستجام فرماؤں آخری دعا ہے کائنات دے یوسف اجت القائم امام زمانہ دے زبورج تاجیر فرماؤں آمین سانی اکھا نو مالک دی زیارت دے کامل پڑا مرہومین دے درجات بلند فرماؤں بانیان مجلس سامین مجلس حاضرین مجلس دے مال و رزک جوسفتا فرماؤں جو حج و زیارت دی خواہش رکھتن مالک انا دی دعا نو شرف قبولی تیتا فرماؤں یا رب محمد انوا آل محمد واعجل فرج آل محمد حجی محمد شفی نو مالک سیعت تا فرماؤں سلیم اباس نو مالک سیعت تا فرماؤں یا رب محمد انوا آل محمد واعجل فرج آل محمد سلوات آل سلوات یا محول نو ڈسٹرب کر کر دینا انبیر کر دیو تمہیں نو کری شروع کر رہتی اللہ خلو اللہ قوتنا باللہ اللہ علیہ مزید ماشاءاللہ ماشاءاللہ زکر شروع کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم تو ازادار تشریف فرمائے کینہ ہے ستھنا سونیوں یا سن کینہ نہ سونیوں یا سن ایسے شہید ہیں جنہ دی شہادر دا زمان اندازہ نہیں لاسگے میرے مولانو زیادہ کہن دی شہید دی لاش بے چین کی پہ ایک کلی اکبر ہے دو جا علی دی اندھی اندے برک دا زامن دیکھو رومنے تو رلک آخر تک گریے دی شدا دوسرا شہید جناب ابباس شاہ جی انہ دا وزن علماء ان کیتا ہے کہ جنا اکبر زید تیائید ہے پردیچ بان والی میری امامہ مہن اللہ تو نے پردیچ سلامت رکھے یہ تک با وزو کھڑا بادشادی بارگاہ دربار امام حسین کربلا ایک کبر مظلوم دی شبی میرے سامنے یہ علم دی کہ سمیں تو سو روو نروو ستہ روکھی پیادا اگر مومن سمیں لئی تو چیخ نکل ویسی پہلا شہید جناب علی اکبر اوزین تجے تکرے ترپیودی ڈاڑی سے آئی سین بستہ رکھے کیا کمی بولو واجب ہولے ترام لوگ میرے سامنے ایزت وال لوگ پہ شریف فرماؤ نندر ہوکہ میری ستہ رکھے پہلا شہید علی اکبر گھوڑے تیسے ہی آئی نا جناب علی اکبر تپیودی ڈاڑی ساری شیائی جوانو ماتمیو ایلو اکبر جنے اے علم تہاتھ رکیا دا کھڑا پتر دا جھنن بھائی جن سننست میرے امام دی ساری ڈاڑی ستہ دوسنا شہید جناب عباس ہے یو شہید ہے بڑے مانن میری اسینی ہوں کربلا ڈا مورم دی راتی پچھا ہے سویر حسین یہ ساری جو لشکر آئے یزید آن نہیں آئے میرے امام بھین سائیلنٹ لا دے سو میرے امام نے بھین جڑا جواب لیتا آئی فرمائے نہیں یزید نہیں آیا لاغ انو سائیلنٹ مربانی کرو محول بشتہ نہ کرو میں تاہاں ہوں میں مطمئن جیزا کرو چونکہ میں ذاکری ہون تو نہیں سکھی میں مزرگوں کو نہیں سکھی بخت ہی میں آج نہیں بٹھا لیڑے ذاکری دا محول ہے نا میں اوہ محول پر قرار رکھا ہوں اس دیکھ ستہ توری حوالے کا بے شک ممیل مربانی کرو نظر اللہ نیاز امام حسین اگر مولت یقین ہے پھر سائیلنٹ لا مینون اندی خیرات تنازے ساندانت مومنیت پچھا ایسے جو سارے این یزید آپ نہیں آیا میرے امام لیڑی بہن اگل کی تھی شاعر کلم چاہیے کہ جو ہر زبط کے اکاس سے نہ لگتا ہے سائرہ میں تکتی ہوئی پیاس سے نہ لگتا ہے اور کربلا میں بہن اس لیے آیا نہیں یزید اس کو اب بھی تیرے اکاس سے نہ لگتا ہے بھلا ہاتھ کھول لے دیڑے میں تکتا ہے جنگی بھلا اے ہاتھ باتا مستے گڑھنے بہن دیکھو عزت والا لوگ اچھ کھڑا پڑھ دا میری چونکہ تمہید لوگ مطمنوں کے سونے دن وین دے انتظار ایتھے کوئی بندہ غافل نہیں مٹھو لیکن میری مجبوری ہے میں اپنے میزائی دا محول بنا کے پڑھ دوں یہ مضمون میں شاندہ تنید پڑھ حسین بات شاندہ جنہاں ویر عباس جے تقزین تیائی نہ چاہ چاہ تمہری شین دے سارے وال سیاہ میں کھڑو پترن دی قسم میں ایڈو غازی جھنے ایڈو ریدا چھنیے بی بی آدین ایساں ڈٹھے تالید دید سیاہ وال سنے ہو کیا ماتے کوئی تو اسی ماتم کرنے والا یہ سنے اللہ دی قسم میں ضمیرہ طبیرہ گناہ میری اس پر میری زین نے سارے وال سفید تھی اٹھارہ سترہ دیں جنہاں چون پہلی ہیں دوس سترہ میں اکٹھی ہیں پہ آدھا سیال کورٹ میں یہ سترہ آکھی ہیں تقریباً تیرہ یو چودہ سترہ میں پڑی ہیں پتہ ہی کتنے مومنیں جڑے اٹھارہ نہیں اٹھارہ سنے شکل سے جتے بھی سا مل گئے ممبر چھوڑنے سا بہو رنے میرے امام نانے دی قبر پہ چونکہ دو جدائیاں میرے امام انہوں عمر بھر وائے ایک نانے دا جدہ تھی ونہ نانے دا جدہ مہاں دا زخمی تھی کیا ہے دو جدائیاں میرے امام رضو اللہ فرح سے کھا گئی ہیں ایک نانے دا جدہ تھی ونہ نا نوجہ مہاں دا زخمی تھی ونہ تواری مجلے سے ذو اللفکار سے مہنے نابِ عباس دیا سترہ ان فرادیت والے انداز اچھ پڑی ہیں اے بھی منفرے سترنت والے حوالے کرن لگا حسین بادشاہ بہو رہو ونہ یارہ ہجری نانہ دنیا تک تو رہے پچانویں دن بعد ماں دنیا تک تو رہے توارے تک میری آواز پہنچیں پہی ہیں عزت مر لوگا عزائن بادشاہ بہو رنے اینا سترنانے دی کبرتے رو میں نا پی تھوٹھی میں نا ماں دی کبرتے لگی آمیں نا ماں دی کبرتے دکھائے نیاز حسین میریہ لے پاس سے ماں دی کبرتے آ رو میں نا لالا میرو ریکھی لالا نیاز حسین میریہ لے پاس سے ماں دی کبرتے غافل نا بیٹے کرو بدلے سے بہا میں نا ہمینٹی سنونا کرو نا تغافل تھی تے نانے دی کبرتے رو دے بیٹھے ہیں تری سالا بعد کبر نبی دی حلی تے فرمایا حسین نا نا کرتے نا نا اللہ کو پسند نہیں نانے دی کبرتے آتھرہ کے آدھے نانا تواری جدائی برداشت نہیں حسین اللہ پہ آدھے جو منوین ہے منواء این سطر تے ای دیوانے چو قرآن دی امازہ سا اگر میں سمجھا لیا تے تُس ہم وصول فرما لیا نانا کیا کہوے حسین رب پہ آدھے جو منوین ہے منواء رنہ نہ کر چپ ہوگئے حسین کیوں نے پہ بول دا فرمایا نانا زندگی یہ چاپنی واسطے منگا کچھ نہیں جدہ منگن دی بات آئی تو پھر زمانے لکھ پتہ جنہو نین گھناہ دے منے تے نین ملنے نانا میں ایک کامین تے ست گھناہ دیتے ہیں سمجھ گئے ہو رائے کون بچڑے نین ملنے تو نانا میں گھناہ دیتے ہیں نانا آپنی واسطے زندگی یہ چھ نہیں منگنا اگر منگے تو زمانے واسطے منگے یہ وجہ تو سجے کھ بہار مومن دے چہرے تو نگاہ میں تو کوئی غافل بیٹھا ہوئے سترہ میری ہیں سنے میں پڑھنا کیا چاہنا ہزائن بات جنہانے نانا آپ کو جناہ منوائیں دا ڈوگلنا رب کل منوائے اگر میرا رومنا بردوست نہیں ہزائن کےڑی ہیں فرمایا نانا جدائی کھا گئی ہے چاندے ہو جو ہزائن نروائے تو دعا مانگ نانا ہیک تر رب کل منو او دھی کھنا دے جڑی ماندی شکا ملی ہو ماندی شکا الوالی جی جی میں ہزار دفعہ تھہیم سہین مواز ہے ماندی شکا الوالی اللہ دھی ڈیو نانا دو جی دعا اللہ میں نتوا دی شکا الوالی پتر دے دو دو اوزائن مانگ نانی پوری ہیں تیسی اوزائن ماد سا اکتالی ہجری دعا منگی یاریں جی تری سال نفر گئے امناد وقت گزر گیا نا شامان بیتالی ہجری علی زوین اللہ بے دین دے پتر دے بعد اللہ نے وہ پتر بیتا خوشی ہیں جھاتی ماری میں پہلے ہی آکھے میں شہادت نہیں پر تو سا کمال کر دیتے ستنا سون کے میں تا علی اکبر دیامر پڑھنی ایزا کری دے مزاج تو ہٹ کے سکر نانے دی کبر تو لیڑی دعا منگی ہے مستجام تھے دا شامان کو علی اکبر دنیا تے آگیا زمانہ مبارک دیمان پروپے لوگ ہے مبارک دیمان زمانہ نو پتا آج جہیں فترہ سنو پر گناہ دیتے ہیں آج جسائن دے گھر زمانہ مبارک بادی نے ون پروی ہے خانگرد غیرت مندوں کوئی امیر آیا تو حسین بادشاہ نے سکندر بنا لیتا کوئی منگان اللہ آیا تو ونگر بنا چھوڑے کوئی مسکین آیا تو حسین شہن شہاں بنا چھوڑے یا علی اترک نہیں جس ویلے سارا زمانہ حسین بادشاہ جتا تک پتا لگا پتر دنیا تے آئے ہیں تو لوگ مبارک دے ہیں دوسرے سارے میرے سامنے اوہ مومنی بیٹھن بے پتر دنیا تے آئے لوگ مبارک دیتی جدالی اکبر دنیا تے آئے زمانہ مبارک دے ہیں ہاڑ کوئی ٹور گیا نا گزر گئی جوان یا جتنے عزیز بچے بیرے سامنے بیٹھن یا بزرگ یا پردیچبان والیاں میری ہیں ماما میرے ہیں اے سترہی نبیبیاں دیشے دی تو ساتھ سوڑا رون دے پہو بارہ گزر گئی نی لہن دے نیڑے آیا تے بی بی دے پتہ میں آج کیا آئی بی بی حسین ویر تو پل نائی وشتی جتنی دیر بے آنا سید آدھ روایت لکھیے بھین بھرا ایک بہنی اکھا جھکا جتنی دیر بھین بے آ ویر دے چہرے تو اکھا نہیں چین دی جتنی دیر ویر بے آ اے سید روایت لکھیے میری سین جتنی دیر ویر دے سامنے بھرا بھین دے چہرے تو اکھا نہیں چین دیر بھین بھران دے چہرے تو اکھا نہیں چین دیتے نین گزر گئے ترے جیڑی پل نائی وشتی یو بے تاب تھے میری زین اٹھی ابباس مولان کو سرکیا دی او میرا علمالہ ویر جی آقا زادی بی بی یا دی میرے ویر حسین کو آکھ اتری جی ستا دی انا اٹھارا جو میرے ویر حسین بادشاہ کو آکھ بھین پہ یا دی مگدی کجنا میں رئی سے عرب دی دھیاں رئی سے عرب دی نوہاں رئی سے عرب دی ہی میں زوجاں میں ترکل مگدی کجنا لیکن ایک منت لہاں بھین پہ یا دی ایک لازہ گھار لگیا ہے اوہ جیڑی ہیں اکھیں تری سال میں رو دیاں ڈٹھ لیاں آج میں زندگیے چاہ لیاں اوہ اکھیں روک گئیں آنسو کام ہو گئے اب آز مولا نے اطلاع دی تھی ملکہ اسمت ملکہ شرموہیا کربلا دی شیر دل خاتور میں نام یا گھر چاہنا یا پھر القاب چاہو مخدرات اسمت دینام چکے نوکہ رہا نا انہاں دا پھر اپنیاں ملکہ زادیاں دا میں تو نہ چاہ سکتا کوئی چاہوے سیدے تو چاہے جس ویلے ساندان تو مومینین ہر کوئی اباس مولا اطلاع دی تھی فرمایا اباس اجھا میری بہین دی خواہش ہے تو ون فرید بھائی فرمایا اگر میری بہین دی خواہش ہے ون وہاں جا دو کرسیاں لما دے یہ چوتھی سکتا رہا ہے مولا کہنے دی وستے فرمایا بھین وستے فرمایا باس کیوں سوچے اندھا کھڑا ہے مولا بھین تبارن کرسیاں دو کیوں ہیں فرمایا میرے سامنے اگر باہ سکدن تگڑو وستیاں یا ویر حسا یا میری یہ عادی بھائی والا بھین یہ میرے سامنے مانا نہیں اب بہنس دو کرسیاں یہ بہنس لمامی ہوں دنوازے پہ جیڑا بندے جیڑا مسلمانہ جلایا آئی کرسیاں رکھے آمنے سامنے مولا ٹھیک ہے مقصد دھیر رو مانا نہیں ذاکری سمجھا مانا کرسیاں کرسیاں آمنے سامنے رکھیں چونکہ بھین میرے سامنے مانا جتنی دیر میں مانا میری بھین میرے چیرے تو اکھ نہیں چاہتا ٹھیک ہے مانا کرسیاں ڈور لگ گئی یہ دو حسائن بادشاہ آگے جیڑا وستیاں تو پھر حویلی ایک کا میں چلو سمجھا مانا وستیا نا ایک بھینڈ دو تھا گھارے دو جی دیکھتا ہے تری جی دیکھتا چوتھی دیکھتا جیڑی آتی بھائی والا ہی نا بلا تشویر سمجھاونا وستے مسئلہ لکھا سامنے آگے یہ دو پہلی بھینڈ توری شبیر دی نگاہ نہیں پہلی بھینڈ آئی ہو سائن مبارک ہوئی میرے امام فرمائے بھینڈ تے کوئی مبارک ہوئے تھک بھے ہو بھینڈ تے کوئی مبارک ہوئے حسائن بھینڈ دو لٹھا فرمائے مانکے دیو بی بی آدم پتر دی خوشی تھے مبارک لے ونائیے میرے امام نے اپنی حیثیت یار پیر کون مار دے کی میں بیٹھے ہوئے پیر میں مارتے نہ مارو دھمک دی آواز آن دی یہ چھ بیٹھے نہ کرو یہ پھر ارام نال بیٹھے تھے ایک بان کر ازائن بادسہ سانات مومنین دھینڈ مبارک دے بدلے میں کیا ڈسا امام دی کیا حیثیت ہے امام دی کیا طاقت ہے امام دی کیا حیثیت ہے امام دا کیا میں آ رہی گھڑے کائنات دے مالے کائن بھینا مگنیاں گئی ہیں شبیر بیندے گئے نگاہ رہی خان گڑا لے ہو بھینا دے درمازے تے غیرت مندوں جنہیں بھی لے ڈاہٹ ٹر گئی ہیں نا سوئی تے یارویں بھینا آئی میرے امام بھینا مبارک دے بدلے بہت کچھ عزازات نال نوازے ہیں اے ٹرن لگی تے میرے امام بھینا دے چاندار دا دا مان پہا تے فرمایا اے ساریاں جو آئین آج آپنی حویلیچ نہ آن میری آد دی بھائیوال بھینا آنکھ ویر پہ پچھ دائی توڑنا ہے سکھ دیتا اکبر دی مبارک دے وان تے دی حویلیچ لگا سہیتن ورام نہیں پیانتا اکبر دی مبارک دے وان میں توڑ لگا ہوں ایڈو یارویں بھیان قدم رکھا ایڈو ملکہ اسمت ملکہ شرافت کائنات دی ملکہ اپنی حویلیچ قدم رکھا شبیر تو مسنہ چھوٹ گئی امامت نے اٹھی کہ اسمت کو سہارا بیتا شبیر نے آ کے بھین دا ہتھ پکڑ کے مسنہ تے بٹھا کے شبیر فرمائے بھین ایک گلدہ جواب دے اے ستر وصول فرماؤ بڑی قیمتی ستر ستران ساریاں قیمتی ہیں فرمائے بھین ہر کوئی مبارک نے پہلے آئے ہاتھ دی بھائی وال ہیں وڈی ہیں پہلے آمیں آ بی بی آدھی ایک راز پچھے نہ آئی میرے امام فرمائے کھوڑ ہاتھ کھولو تو ستر کھولے والے کرا جڑے بڑی بیٹھے ہو آہ یہ بھین کھول بی بی آدھی راز کھولے نہیں آئی وجہ تو باہ دے چاہیاں اگر میں پہلے آمیں جا تو سرٹھی رکھنا میرا چیرہ میں ڈیٹھی رکھنا تو آنا چیرہ کیوں خالی والو نینا سکو اگر ماں دا خالی والو نینا گافر کھینہ پہ میرے آلے پاس میں چھوڑا ساناں تم اومنین تیکو خالی والا نیم سکتا بی بی آدھی ویر این وجہ تمہیں دیر نالائیاں دین ویر دا چیرہ دیکھن بھائے گئی بہن دے امام فرمایا بھین کچھ منگ خاموش ہے جیوے کنا ہون تک میری ہیں سترہ خاموش ہے بھین کچھ منگ بی بی خاموش ہے میرے امام نے نہ بھین دو دیکھ کے فرمایا نمان دی جائی یہ جتنی ہیں بی بی آئی ہیں یہ ساری ہیں دارین کائنات دی خواہش ہے یسر حسین کل منگی ہے اگر میری خواہش ہے کوئی میرے کل منگے تو وہ فقط میری عددی بھائیبار بی 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 ہیر دے دیکھ کیا دیے حسین میزاکری میزاوج تو ہٹ کے ستر پر پڑھو سراف لوگ ہیں سمجھنے ہیں ہر بند نہیں سمجھنے ہیں بی بی آئی ہیں ویر کیا اپنا چانے فرمایا بھائیڑ کچھ منگ بی بی ویر دے دیکھ کیا دیوں سائن سار تلائے کے پہر تک نے ایک بھلا میں منگنا لی لگنیا یہ حق ماتا پس دیں تو مشینہ پہنے ہیں کوئی امیر میں ٹھا تو شاید ہو دی لائے لانی پہنے اپنا چانے اپنا چانے بھائیڑ کچھ منگ بی بی ویر دے دیکھ کیا دیوں سائن کیویں منگا سار تلائے کے پہر تک نے جو میں کوئی منگنا لی لگنیا موسیقی رمضی اندازت وصائف پڑھنا ہے آخر تک بھائی فرید عارف اِنہ مومنہ دی آئی ننکلی وَاتْمَالکا تُجھا قریب پھنی کیوں او زگدہ قائد رینٹ کیا خیالاتوں لیکن یقین کرو اے او رنگے جدہ میں اپنے آپنوں سنا تمہیں پڑھ دا جدہ آپنے آپنوں سنا تُجھا زبر پہ کر دیم آؤ زائنی تواریا نسلاتے ہر شاندے رنگ لاؤے او زائن میں آزادن بہر کوج مانگ بی بی آدیا شبیر خالی نوالے سے اٹھی گھڑا یاد ہے منگے تُو تمہیں خالی ولائی بی بی طلب گئی ہے آدیا خالی میں ولینا وَتُو اکبر نے جلدی وجہ تو قائنات خود سے سید جو پہے بی بی آدیا مولیدہ کیونے آکھو ایتن منگے نایہ دے منات شبیر پتر جبا میں خالی ولی مادن ہی آگا مولیدہ کیونے خوشائے انطلب گئی خوشائے انطلب گئی ہے شریفانو ڈیتی ہویا شہی خالی نوالے دیا نیوہاں میڈانو ممسا کیے تلیب گئی ہے بی نچے رہ دے کیا دیا کتنے پیا دینے نایہ دے نایہ دے ملوئی نیسر تک سمجھی نایہ دے بی بی آدیا کتنے پیا دینے اونس وائند آدن بھائیر ایک پیا دینہ تاہر شاہدی دوری جاتی کسا میں بی بی آدھیے ایک پی آدھیے نئے پرکہ تیاد رکوا کیا دیاں آدھا قردی بھائیہ جدہ منگرہ سے میں تاہے دیسا بی بی آدھیے میں علی دیدیا میں تیارہ پیرانہ دی پرہے اور جیتنا دل کردہ بھائی کرو گئے جسے ماتم کرو دس ستر آدھا سارے ماتم کرو دس ستر آدھا ہاتھ کھڑا کرو جڑے ابباس دے ماتمی بیٹھے اتہ سارے ماتمی ہیں دعا پیم مگدہ اللہ اینہ مومنہ دیاد غالی نولے جہرے رولین علی دی یادی یادی غربت میں زاکری تک کوئی پیرا کمزور نہیں چھوڑے ہوسائن بادشاہ پہ فرمائند ہم بہین مانگ بی بی آدھی امیر اکبار نے بی بی پتر کو چاہیے یہ آلیا دی جو ہولی ایچ راکیا دی چھوڑنو ایک کو خالی نولے خالی ولی ماں دی تھی بارزا کو نربار یادی جہرے مانگ خالی ولی ہے نہیں ہر بندہ مانگ خالی جہرے زاکری دے میرے چان دیو اور سر چاہو ہر بندہ نال میری بیالی نہیں سچیندہ نامے تکی کیا مزتران کیڑی آنکھی یہ ہر بندہ دے کامی نہیں مزمون مجھے دے گا شادی ممبر دی کزہ میں اکبار کو چاہیے بیٹھئے آ دیئے ہی میں لگ دیں ہی میں نانے بی بی آ دیئے ان شائل اکیتہ بیر دا چہرہ نے دیا یون اکبار دا چہرہ نے کیا دیئے را دیا مطر زونوں میں میری شائل مطر کو چاہیے اکبار دی مہا کو سڈیس موندے تیا تھرکھس بی بی آ دیئے بھر جائی ایک مہادہ کرو میں اے ستران ایتھے لکھنیاں بی بی پتر کو چاہیے کھڑیے اگے بی را دے چہرہ دو دے دی کھڑی آئی تاہر شاہ جی اگے بی بی دے دی اکبار دو کھڑی نال بر جائی دے موندے تے ہاتھ رکھس بر جائی ترائی دی پتر تین آئی آج پتر میں ہائے ہووے شیہ نرووے جگر دے دا ہو شیہ کیڑا جائی دا آتھ مہاتم بستے نہیں میں نو ستران تے نازے لگوائے تلگانگے ستر پڑی انفرادیت ہے ماتمیوں ساندھات مومنین میڈی زہن پتر کو جاہ کے بر جائی دے موندے تے ہاتھ رکھیا دیئے آج تو بات پتر میں میں کہہ کو بات سترانے ہوا یا نہ سترانے ہوا کہہ کو پتر سترانے ہوا یا نہ سترانے ہوا دیا بی بی تنی مردی ہے غیرت مندوں دکھائے پیڑوں بی بی جا کے آپنی حویلی دو ٹرک جال میری سننی آپنی حویلی دے درمادے تو بھین اندر قدم رکھ دیڑے شراب لوگ بیٹھوں میں شراب تلاش کرنے بی بی پتر نو جائی کڑیے ایک قدم بیر دی حویلی چو بی بی پتر موڑی نائی بی بی پتر کو جا کے آدھی کھڑی ہے آلیا سائے دے موندے تے اکبر دی ماں آدھ رکھائے آدھی یہ بی 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 شاکی کو پتر نا سترنے ہوئے میں کو ماں نہ ملنے ہوئے آخر ماں ایک وعدہ کارج نہیں بچڑے کو سیرا پھاوے میں کو ہیک دفعوں چھپے دے ہوئے آدھی یہ بادہ ہویا آدھ رکھائے زیرا پاوان دادا تو اچام رہے بلہ مہدہ اپنا نجیب تیری حسرت ہو رہی کرے آخر کا ہر بطا ماں تم کرے یا علی اجازت نین دیو اگلی ستر پڑھا جنہیں سترہ تمہنے نہ آگئی میں ہر مومن دے گے ریکویسٹ پہ کر دوں کوئی مومن اٹھے نہیں آخر تک ہر مومن میری آخری سنے غیرت مندوں کوئی بندہ نہ مجلس سنے آخر تک دروازے تک بن گے رومن مجلس 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 مپلین دی رہی یارہ سال مرکیت پالے ایک دن میں دیا دی ایک شریف دی امامت بی بی چہرے تو نکام بٹا آکے آکے آبان بیودی میں فیلچ بیٹا کر منگے کھوڑنا اللہ ترجات بلاند کرے وڈیا گا حسین وڈا دیو فرمائنے آئین بچڑا بائرہ گا حسین پتردہ بازار لائے ہویا کیا بھوڑا لائے دے وان لگاس لائے دے وان بے پانچے مون کرے نا ہوسین آکے نا مگدہ کچھ نایا کیا بابا مگدہ ہوئے جنا دیا ماما غریبوں میری مالی ہے کوشش کی دی کرو انہیں کرو انہیں مہاڑ نہ بیٹھا کرے بندہ ممبر دی کزمیں سائین اکبر مپلین دی رہی ختم آخری وین علی اکبر تیرہ سالانہ ہو گئی ہے بی بی عباس گزرے بی بی عدی عباس جی سائین بی عدی عباس کونے عدی سائین جمانے دا محمد نہیں جگر چگر ہاں جموں کے گئی چھوڑ دے بی عدی اکبر تو کونے عباس عدی سائین میں جمانے دا لی بی عدی عباس میں دے کے میں خالی والی مادی دھییاں بی بی عدی عباس کو گھنوانے شریف دیا مانتے وادا قاری کو جرنیل بنے دے کتنے سال سے دے پاس آدھ ترائے سال بی بی عدی عباس ترائے سال پا دے میں لگے جی میں اپاس وادا لڑا ہے میں جی سہر کنواتے ادلا کیا دے جی اپاس وادا اولائی مرکا پا آمان دی کپار تے لگی گو مرکا کہے تو کیوں مگی آئے مرکا دے محافظ دو مگی آئے نئی نئی نا بھر نا بھر نا میں جگر دھور لائی کھڑا اے چوان کونε چو اکبر دی شادت دواستے رو مان دی اواز آئے جب جرون چھوڑے نا ہاتھ نمtt اللہ گوائے ترائے سالہ بات پاس ہوں ہاشمین جتھان جنگ سکھینین ہوں ہوے لیے چھے تو سا کہی نہیں پسنو دے بھوڑنا ہوں ہوے لیے چھے پاس چوی جوانا نو سدیے مزند لگ گئی ایک مزند تیسائن بائے گئی بی بی نال کھاڑ گئی ہیں چوی جوانا نو سائنہ کہ میرے سامنے کھاڑ کے لڑو گائی رات مندو پاڑ دے دارے چوی جوانا ایک بی نال لڑ دے رین گائی رات مندو چمی لے لے نا میری سائن لڑ دے دے کہا کیا فکر نہ کھاڑ جے دے نال چوی ہو جائیو انہوں دے برو کے مکیڑی فکارے ماتم کرنا ماتم کر کھلو سگی تھی بٹھا ماتم کر بی بی آدھ اپا جگتڑے اکبر نال کھاڑ کے لڑ دے جے ماتم کرنائی سیلا پیارا نہ کرے اکبر جی جوانی دواستائی بیوی آدھی اپا سا اپنے نال لڑا اپا سا دے اکبر میں نال لڑا اکبر دے اپا سوار کریں دے رہے سائے فکر کر گیا کہ اپا سا دے گھٹ میں اکبر نہیں بیوی آدھی اپا سوار کر اسے در سو نویر قدمت ادھلا کیا در سائے نراز نووے آدھیے تھا میں نوار روکڑا اکبر دوار میں روک سکتا میں نوار روکڑا اکبر دے کام نہیں بیوی آدھی اپا سوار میند لائے اکبر اکبر کریں دوں جو حد اکبر وار کی دے اپا سوار بیوی آدھی اپا سوار کریں میں دیکھا اکبر لڑا کی وے اپا سا ماما لہا کے قدمت رکھا ہے آدھے بیوی آدھے اکبر دوار میں روک سکتا میں دوار روکڑا اپا بیوی آدھے نونا جب ہی چھونا بابا آوی میں دوار روک سکتا میں چھوڑے سے سکتا میں ممبر چھوڑے سے میں کمزور زاکر نا میں زاکر نال ساری جنگی من سے مزادی رکھنی ہے مٹی دے بھائی کے رومانہ لیمونو اکبر جنہ میں لہمار کی تے با سوار جنہوں نے روکی ہے جدا با سوار کی تے اکبر روک نہیں سکیا نیزہ ڈور فٹ دورا ہاں لیا دھڑ پر یہ بی بی اکت نے لے ترہا کیا لیا سوچ کے مارے ہیں ہمیں آنکھا بنے دی رہی ہیں وہ ہمیں دے سوڑا مجھلے ہیں میں آنکھا تو رکیا اچھا ماتمی ہو اللہ گوائے نیازے ہو سائن ستر مری شروع عزاداروں جنبے لیلی اکبر وہاں کی تا اب آج روکیا اب آج آدھا بی بی نیزہ نائم لگانے قدمتی عدلائے غیرت مندوں میں نوال مادی قسمیں پورے تیرہا راتیا لیا سمدین آئی سیدھا چوکیا کیا جے نیزہ لگ بھویا ماں ماروندیا جیلی بھی مجند